which is the middle یہی تو بیٹھا ہے نا میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج ہمارے اس پیس فر انفرنس میں شرکر کرنے آئیں پارلمنٹ الیکشن ختم ہوتے ہی ہم نے ان اسیمبلی انتقابات کے لیے تنظیم کے طرف سے اپنی شروعات کی اور ہمیں لگا کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے اگر ہم بوٹر کو نیشنل کانفرنس کے حق میں بوٹ ڈالنے کے لیے کنونس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا لے کے لوگوں کے پاس جائیں گے سگر نیشنل کانفرنس جناب فاروق عبداللہ صاحب نے یہ ذمہ داری جناب عبدالرحیم راثر صاحب جو ہمارے سب سے سینئر ساتھیوں میں گنے جاتے ہیں جنہوں نے نہ صرف تنظیم میں ایک بہت اہم رول ادا کیا ہے بلکہ کئی سال جمہو کشمیر کے فائنانس منسٹر کے طور پر بھی کام کیا ہے جب کبھی پارٹی کو کوئی ڈاکیومنٹ یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں راثر صاحب کو ہم اس کے ساتھ جوڑنے کا کام کرتے ہیں اس بار بھی جب منشور تیار کرنے کی بات آئی تو فاروق عبداللہ صاحب نے راثر صاحب کو یہ ذمہ داری دی اور ان پہ چھوڑا کہ وہ کمیٹی میں کن کن کو شامل کرنا چاہیں گے کمیٹی میں جس طرح کنویر نے ابھی کہا کئی سارے نیشنل کانفرنس کے ساتھ بھی جو ہیں اس کمیٹی کے ساتھ جڑے رہے اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر نصار صاحب بھی انہوں نے بھی ہماری اس میں بہت مدد کی لیکن جن کے نام لیے گئے انہوں نے تو مدد کی لیکن کئی سارے ایسے بھی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہیں جن کا ایک رول اس میں رہا جن کے نام ہم وقت بچانے کے لیے ہم لے بھی نہیں پائیں گے لیکن وہ جانتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا اس میں کتنا کانٹریبیوشن رہا ہے اور میں اپنے طرف سے چیرمن صاحب کے طرف سے باقی ممبروں کے طرف سے ان کا بھی اس رپورٹ کے لیے شکریہ کرنا چاہتا ہوں چاہے وہ ڈیزائننگ میں انہوں نے مدد کی گرافکس میں مدد کی اس کے پروف ریڈنگ میں مدد کی اس کے پرنٹنگ میں مدد کی جہاں جہاں ان کی مدد ہمیں حاصل ہوئی دختر میں بیٹھ کے تیار نہیں کیا یہ صرف نیشنل کانفرنس کا کام نہیں ہے ذمہ داری سنبھالنے کے بعد راثر صاحب کا پہلا قدم تھا اپنے ٹیم کو بلا کے ان سے مشورہ کر کے ہم نے جمہو کشمیر کے عوام سے بات کی ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے منشور میں وہ کیا دیکھنا چاہیں گے نیشنل کانفرنس کے طرف سے ان کو کون سے وعدے ایسے چاہیے جن سے ان کو لگتا ہے کہ ان کی روز مرحا کی زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی ایک بہتری آئے گی جو پچھلے کئی سالوں سے ہم مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اس مشکلات کا حل کہاں سے ہو سکتا ہے اور جب راثر صاحب اور کمیٹی کے ممبروں نے لوگوں کو ای میل کے ذریعے اور میسیج کے ذریعے اپنے سیجیشنز بھیجنے پہ جو ہے انہیں ایک دعوت دی تو ہم امید کر رہے تھے کہ پانچ دس پندنہ زیادہ سے زیادہ بیس لوگ جو ہیں اس میں محنت کریں گے اور عام طور پہ اگر لوگ اس میں جواب اگر دیں گے بھی تو وہ ایک نون سیریس ان کا رویہ ہوگا ہم حیران ہوئے جمع کشمیر کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں سے لوگوں نے ریسپونس نہیں بھیجا اور ہزار سے زیادہ ہزار سے زیادہ ہوں گے ہزاروں میں ایمیلز میسیجز لیٹرز نیشنل کونفرنس کے دفتر میں راثر صاحب کو ایڈریس ہوئے اور جن جنہوں نے اپنا قیمتی وقت استعمال کر کے اپنے سیجیشنز ہمیں بھیجے پہلے تو میں ان کا شکر گزار ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی ایسی ایمیل چٹھی یا میسیج نہیں ہے جس کو راثر صاحب اور ان کے ساتھیوں نے پڑھانا ہو ہر کسی میسیج کو پڑھا گیا ہر کسی میسیج کو جو ہے ہم نے پھر ڈسکشن کے لیے رکھا اور کوشش کی گئی کہ جہاں جہاں سے ہمیں وہ سجھاؤ ملے جہاں جہاں سے ہمیں وہ باتیں سامنے آئیں جس سے کہ ہمیں لگا کہ جمہو کشمیر اور جمہو کشمیر کے عوام کو فائدہ ہوگا ہم نے اس چیز کو منشور میں شامل کرنے کی کوشش کی یہ صرف الیکشن کے لیے ڈاکیومنٹ نہیں ہے جب آپ اس کو پڑھیں گے جب آپ اس کو دیکھیں گے جب تفصیل میں آپ اس کو دیکھیں تو آپ یہ شاید سمجھ جائیں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری طرح سے ایک اجنڈا فور گورننس ہے یہ پانچ سال کا ایک روڈ ماپ ہم کھینچ رہے ہیں جو کہ اس کو پورا کرنے پہ واقعی جمہو کشمیر میں ایک تبدیلی ایک بدلاؤ آئے گا بدلاؤ کی بات تو اس سے پہلے بہتوں نے کی لیکن دوخہ دینے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا راتح صاحب اور ان کے ساتھیوں کو اگر صدر محترم نے ایک بات کہی وہ صرف یہ تھی کہ آپ وعدے وہ کریے جو آپ کل جا کے مکمل کر پاؤ گے اب ہمارے بعد اور بھی پارٹیاں ہیں وہ بھی اپنے منشور جو ہیں لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ان میں سے ایسے بھی ہوں گے جو ہم سے بڑھ چڑھ کے وعدے کریں گے اور میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ وہ پارٹیاں جو کل حکومت بنانے کی امید رکھ بھی نہیں سکتے ان کے لئے بڑے وعدے کرنا کوئی مشکل بات ہے نہیں حکومت میں آئیں گے نہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ہم لوگ جو یہ امید کرنے ہیں کہ کل کو ہمیں لوگوں کے ووٹ حاصل ہوں گے کل کو اکٹوبر میں جب نتیجے آئیں گے تو نیشنل کانفرنس کی کامیابی ہوگی ہمارے لئے غیر ذمہ دارانہ طور جو ہیں لوگوں سے وعدے کرنا یا اس طرح کے وعدے کرنا جن کو کل ہم پورا نہ کر پائیں وہ لوگوں کے ساتھ کھلوار ہوگا لوگوں کے ساتھ مزاک ہوگا لوگوں کے ساتھ دوخہ ہوگا اور ہم اس چیز کے لئے تیار نہیں ہیں تو جو بھی منشور میں ہم باتیں شامل کر رہے ہیں ان سب پہ راتھر صاحب ان کے ساتھ یوں نے بہت ہی زیادہ اس پہ غور کیا ہے اس پہ سوچا ہے ان کو ایکسپورٹس کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور تب جا کے ڈسکشن اور سارا چیز کرنے کے بعد آج یہ ڈاکیومنٹ تیار کر کے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں شاید پہلے فیز کے نوٹیفکیشن سے ایک دن پہلے اس کو ریلیس کرنا اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سیریسنس نیشنل کانفرنس میں ہے کتنی طرح سے ہم نے تیاری کی ہے نہ صرف اس الیکشن کی بلکہ اس الیکشن کے بعد اگر لوگوں نے ہمیں موقع دیا تو پہلے دن سے ہم لوگوں کی خدمت کرنے کی تیاری میں ہم لگے ہوئے ہیں میں اب اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ایک ایک کر کے آپ کو جو بارہ ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہوا ہے کیونکہ منشورد میں تو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوتا لوگوں میں ویسے بھی اتنی پیشنس آج ہے نہیں سبر ہے نہیں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جلدی جلدی کہ آپ ہمارے لئے کیا کر رہے ہو مانیفیسٹو کو ہم نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے ایک میں ہم بارہ جو اہم وعدے ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں پہلے حصے میں ہم نے ان بارہ وعدوں کو سامنے لائیا ہوا ہے کچھ حد تک ہم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس کے بعد اس کے ساتھ ہم اڈیشنل کمیٹمنٹس کرنے جا رہے ہیں دوسرے حصے میں ہم نے ان کو شامل کیا ہوا ہے اور تیسرے حصے میں جو لوگ ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخرکار اگر ہم کسی چیز کا وعدہ کر رہے ہیں تو اس کو ہم پورا کس طرح سے کریں گے ہم اس چیز کو کس طرح جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تیسرے حصے میں ہم نے ہر چیز کو ڈیٹیل میں لوگوں کو جو ہے ووٹروں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم صرف ان بارہ جو اہم ہمارے پوائنٹس ہیں جو گیرنٹیز ہیں ان بارہ گیرنٹیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد پوری مینیفیسٹو آپ کے ساتھ جتنے ہم کوپیز ابھی تک تیار کر سکے وہ ہم آپ کے ساتھ بانٹیں گے ڈیٹیل کوپیز آپ کو جتنی بھی چاہیے ہوں گی اس پریس کانفرنس کے بعد ووٹس آپ کے ذریعے ای میل کے ذریعے میسیجز کے ذریعے ہم وہ ڈیٹیل کوپیز آپ تک دے دیں گے اور آپ اس مینیفیسٹو کی جو ہے اور دو تین دن کے اندر اندر اس کا اردو ٹرانسلیشن اور ہندی ٹرانسلیشن جمہو کے کچھ علاقوں کے لیے یہ دونوں تیار کر کے ہم ووٹروں کے پاس جو ہے اس کو پہنچا دیں گے تو کریں شروع سنویت سنویت کے ساتھ وادے کر رہے ہیں کس طرح ہم انیمپلائیمنٹ کا جو پرابلم ہے اس کو اڈریس کرنے جا رہے ہیں چوتھا جو ہماری گیرنٹی ہے آج کل اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی آپ جائیں تو اگر لوگوں کی شکایت رہتی ہے وہ بجلی کو لے کے رہتی ہے پانی کو لے کے رہتی ہے بجلی کہیں ہے نہیں لیکن بجلی کے بل آپ کو وقت پہ ملتے ہیں اور روز کہیں نہ کہیں بجلی کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے بجلی اور پانی کی جو تکلیف ہیں لوگوں کو ہیں اس کے بارے میں بھی ایک کمپلائنسیو گیرنٹی لے کے ہم لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں کہ کس طرح لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں بجلی اور پانی کو لے کے اس کو ہم کس طرح اڈریس کریں گے اس میں ایک خاص وعدہ جو ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ دو سو یونٹ مفت بجلی کا اور جیسے میں نے آپ سے اس سے پہلے کہا کچھ لوگ پہ اس سے زیادہ وعدہ کریں گے وہ ان تک ہے لیکن جو لوگ کل حکومت میں ہوں گے نہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ وعدہ اگر ہم نے کرنا ہوتا صرف لوگوں کو اپنے طرف کھینچنے کے لیے تو اس دو سو کو ہم ہزار بھی کر دیتے ہیں لیکن وہ جمہو کشمیر کے لیے ممکن نہیں ہوگا وہ لوگوں کے ساتھ دوخہ ہوگا تو ہماری جو فائنانشل پوزیشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے راثر صاحب اور ان کے ساتھ یوں نے یہ ایک کمپہنسیو الیکٹرسٹی اور وارٹر کے لیے جو وعدے ہیں وہ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں سوشل ویل فیر کو لے کے ایک خاص گیارنٹی ہم لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں ای ڈاولیو ایس کے تحت ہماری جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے ان کی مدد کے لیے پانچ ہزار روپے مہینے کا ایک ریلیف کا پیکج وہ ہے اس میں مفت سلنڈر فرہام کرنے کی بات میں معافی چاہتا ہوں اس میں ایک پرنٹنگ میں ایک گلتی آئی ہے ہم نے اس کو چھے تو لکھا ہے لیکن نیشنل کانفرنس کے طرف سے ہم نے بارہ سلنڈروں کا لوگوں کی ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے ہم بارہ سلنڈر جو ہیں لوگوں کو فرہام کرنے کا کام جو ہے الیکشن کے بعد جو ایکنومکلی ویکر سیکشنز ہیں ان کو ہم یہ سلنڈر جو ہیں فرہام کریں گے اسی طرح ٹرانسپورٹ اور باقی چیزوں میں لوگوں کو ایک ریلیف دینے کے لیے یہ ہم وعدے جو ہیں ویڈیو پینشنز یہ بھی بڑھائے ہوا ہے یہ سارا آپ کے سامنے ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پبلک دسٹیبیوشن سسٹن کو لے کے لوگ آج ناراض ہیں ریشن کا سکیل ان کا کم کیا گیا ہے ریشن ان کو ملتا نہیں جہاں ریشن کے ڈپو سے ان کو چینی دی جاتی تھی آج وہ چینی نہیں دی جاتی ریشن کے ڈپو سے ان کو کیروسین ملتا تھا کیروسین نہیں دیا جاتا پبلک دسٹیبیوشن سسٹم کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے پبلک دسٹیبیوشن سسٹم کے ذریعے لوگوں کو رہت پہنچانے کے لیے یہ بھی ایک کامپریہنسیو گیارنٹی کے طور پر ہم نے لوگوں کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں ڈرگز کی فکر ہم سب کو ہے اور اس کا ہم بار بار جو ہے ذکر کرتے آئے ہیں کہ اس کا ایک کامپریہنسیو اور کوہیسیو ایک پروگرام ہمیں تیار کرنا ہوگا ڈرگز اڈکشن کو جو ہے نہ صرف کم کرنے کے لیے بلکہ اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اس بیماری سے پوری طرح سے آزاد کرنے کے لیے تو ایک خاص گیارنٹی الگ سے ہم وار اگنس ڈرگز اڈکشن پہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے طرف سے ہم لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اگریکلچر اور ہورٹیکلچر ہسٹوریکلی یہ ہمارے کی انڈسٹریز رہے ہیں تورزم کے ساتھ ان کو اور بڑھاوا دینے کے لیے ان کو بچانے کے لیے ان کو اور مضبوط کرنے کے لیے ایک کامپریہنسیو پروگرام فروٹ سافرن ان سب چیزوں کو لے کے یہاں پہ جو ہے نیشنل کانفرنس کے منفیسٹوں میں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے اس میں منمم جو اسیسمنٹ جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہماری یہ کوشش رہے گی کیونکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی شکایت یہ ہے کہ ہمارا سیب اب جمہو کشمیر کے باہر بکھتا نہیں ہے کیونکہ کم ڈیوٹی پہ باہر سے سیب جو ہیں لائے جا رہے ہیں اس سلسلے سے بچانے کے لیے بھی ہم مرکز کے ساتھ کام کر کے اپنے گروئرز جو ہیں ان کو جو ہے بچانے کا کام کریں گے ہیلت روبرسٹ ہیلت انفرسٹرکچر یہ بھی آپ کے سامنے ہے انکلوڈنگا کام پرہنسیف ہیلت پالسی میڈیکل ٹرس پوٹیکلرلی فور ٹرمینل ایلمنٹ ٹرمینل ڈیزیزز لوگوں کی مالی حالت جو ہے بہت خستا ہے اور خاص کر جب کینسر جیسی بیماریاں ہوتی ہیں تو لوگوں کو کینسر اور ان بیماریوں سے کے لیے علاج حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے ایک میڈیکل ٹرسٹ قائم کیا جائے گا تاکہ کینسر ہارٹ ڈیزیز کیڈنی ٹرانسپرانس کے لیے ایک انشورنس کا ایک کور ان کو ملیں اور ان کے لیے پھر علاج جو ہے حاصل کرنا زیادہ آسان ہوگا اور بھی اس میں ڈسٹرکٹس اور سب ڈسٹرکٹس کو لے کے ہم نے باتیں کی ہوئی ہیں ٹورزم انڈسٹری مائننگ اس سیکٹر کو اگر دیکھیں تو ہر ایریا کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ ٹچ کر جاتا ہے مائننگ کی ایک بہت بڑی شکایت لوگوں کی یہ رہی ہے کہ دریاؤں سے اگر ریت نکالنا ہو پتھر نکالنا ہو تو ہمارے لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیکھ جاتے ہیں باہر سے ٹھیکے دار باہر سے کانٹریکٹرز باہر سے جو ہے لوگوں نے اس کے کانٹریکٹ لیے ہوئے ہیں اور ہمارے لوگ جو ہیں کہیں جن کی میں آتے نہیں تو ٹورزم انڈسٹری اور مائننگ کو لے کے ہم کچھ خاص کمیٹمنٹ جو ہیں لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس میں پادر کے جو سیفائر ہیں ان کا ذکر ہے اگر آپ ڈیٹیلز میں دیکھیں تو نورت کشمیر میں جو مارول کا جو کی جو مائننگ ہے اس کو لے کے ہم نے ذکر کیا ہے پچھلے دنوں جو ریاسی میں لیتھیم کے مائنز جو ہیں وہ پائے گئے ہیں ہم نے اس لیتھیم مائننگ اور لیتھیم مائننگ کے تحت جو جو روائلٹیز کی بات ہے ان روائلٹیز کا کس طرح سے جمہور کشمیر میں استعمال ہونا چاہیے ان سب کا اس سیکٹر میں جو ہے ہم نے ذکر کیا ہوا ہے تو ایک کامپریہنسیف پیکج تعلیم کو لے کے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں ہمارے لیے جو شیر کشمیر کے وقت سے یونیورسٹی کے لیول تک تعلیم کو مفت کیا گیا تھا آہستہ 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 اس کو کاٹ کے مفت تعلیم اب لگ بھگ انہوں نے جمہو کشمیر سے جو ہے ہٹا دیا ہے نیشنل کانفرنس نے اپنے منشور میں حالانکہ اس کا اس میں ذکر ہوا نہیں ہے ان سے تھوڑی سی چوک ہو گئی ہے نیشنل کانفرنس کے طرف سے منیفیسٹو میں ہم نے دوبارہ کالیج کے لیول تک میل سٹوڈنٹس کے لیے اور پوسٹ گریجویٹ لیول یونیورسٹی کے لیول تک دوبارہ مفت تعلیم جو ہے یہاں کے بچوں بچیوں کو فرہام کرنے کا وعدہ نیشنل کانفرنس کے طرف سے کیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایڈوکیشن کو لے کے باتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں کامپریہنسیف پلانس فور سرنگر ان جمہو سٹیز آپ سب شہر سے تعلق رکھتے ہیں شہر کے حالات آپ کو معلوم ہیں یہاں آدھا گھنٹہ بارش ہونے کے بعد ہمارے سرکوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہیں سمارٹ سٹی کے نام پہ کام بہت کیے گئے ہیں لیکن ان کا فائدہ یہاں کے لوگوں کو پہنچا نہیں ہے سیٹلائٹ سٹیز کی بات ہوئی لیکن اس پہ کوئی کام نہیں ہوا خاص جمہو اور سرنگر شہر کو ڈی کنجیسٹ کرنے کے لیے ایک خصوصی گیرنٹی جو ہے ہمارے طرف سے لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے فردر پرومیسز میں ان کو پڑھنے کا کام ابھی کروں گا نہیں وہ جب آپ کے پاس یہ دوکیومنٹ جو ہے ہم آپ کو دے دیں گے وہ آپ اس تائم دیکھ لیجے گا اور مینیفیسٹو ان ڈیٹیل باقی جو ہیں وہ پوائنٹس وہاں پہ آپ کے پاس آ جائیں گے ہمارے طرف سے کمیٹی کے طرف سے کوشش کی گئی ہے کہ کوئی ایسا سیکٹر نہ ہو جس کو ٹچ نہ کیا گیا ہو کوئی پاپیلیشن گروپ ایسا نہ ہو جس کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے نائنصافی جو کی گئی ہے اس نائنصافی کو دور کرنے کی بات ہمارے طرف سے نہ کی گئی ہو ہم نے اپنے طرف سے کوشش کی کہ ایسا ایک ڈاکیومنٹ ایک ویجن ڈاکیومنٹ ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں جس سے کہ لوگوں کو لگے کہ واقعی آنے والے پانچ سال اگر نیشنل کانفرنس کو ملے یہاں حکومت کرنے کے لیے تو واقعی ایک نیا کشمیر جس نیا کشمیر کا جو ہمیں وراثت میں بابا ایک قوم شیر کشمیر نے ہمارے حوالے کیا اگر ہم اس کو عملی جامعہ پہنا پائے تو ہم پہنا پائیں گے اگر ہم نے اس روڈ میپ اس اجنڈا کو جو ہے مکمل کیا اور میں نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس کے صدر کے طرف سے جمہو کشمیر کے عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے منشور کو دیکھیں باقی پارٹیوں کے مقابلے میں ہمارے منشور کو تولیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ آنے والے پانچ سال کس کے حوالے کیے جانے چاہیے ہم امید کرتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے جو ووٹر ہیں اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ہمیں پانچ سال کا موقع دیں گے تاکہ جو جو گارنٹیز اور جو جو وعدے ہم نے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں وہ ہم پورا کر کے ہی اپنے آپ کو دوبارہ انشاءاللہ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے یہی شروع میں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا اب اگر اس کے بعد آپ کے منشور کو لے کے کوئی سوال ہوں تو میں ان سوالوں کا آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا لطنیج آپ کو کوشش کریں گے بداختنا چ ٹھک governance اگر آپ کشمیرachsen ہم پورا کرنے کی کشمیررگ کے پیشیر frequently ہم پورا کرنے پیشش کریں گے βہلس ہم پورا کرنے کی صبر اس Пока س sufficient during the first instance we will get a state back for jamoan kashmir within the state all the powers that are required to fulfill these promises are with the government of jamo and kashmir and we will fulfill these promises we only have to go so far as to remind the supreme court of india that the government of india has promise the supreme court that statehood will be restore to jamo and kashmir in the unlikely event کہ گورنٹ آنڈیا is not willing to do it of its own will. We will go to the Supreme Court and we will get justice from there but statehood will be restored and these promises will be kept. دیکھیں آپ Congress کے ساتھ ہماری بات شروع ہونے جا رہی ہے کہاں تک ہم اس میں کامیاب ہوں گے میں ابھی کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ باتچیت ابھی شروع ہوئی نہیں باتچیت ہونے دیجئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں تک اس کو پہنچا پائیں گے تب ہم پولٹیکل ہی اس کے لئے لڑیں گے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے پہلے کیا سپریم کورٹ کا ایسا فیصلہ نہیں آیا تھا جس میں انہوں نے تین سو ستر کو اپھولٹ کیا تھا کیا تھا نا تو اگر اس سے پہلے تین بار سپریم کورٹ کے طرف سے تین سو ستر کو اپھولٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس فیصلے سے وہ فیصلہ وہ تین فیصلے بدل گئے کیا ہم یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ کل کو ایسے حالات بنیں گے جبکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے آنے والا کوئی سپریم کورٹ اس کو چینج کرے اگر تین فیصلے کے بعد بھی بی جے پی نے ہار نہیں مانی تو کیا ہم ایک فیصلے کے بعد ہار مانیں گے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ راتوں رات ہم یہ کر پائیں گے لیکن ہم یہ لڑائی چھوڑنے کے لئے بھی تیار نہیں ہیں ہم نے کہیں پہ بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دے دو تو کل ہم یہ چیزیں جو ہے حاصل کریں گے لیکن ہم لوگوں کو یہ یقین دے رہے ہیں کہ ان معاملوں پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے اس لڑائی کو ہم چھوڑیں گے نہیں بی جے پی کو دس بیس سال لگے چلیے ناب ہم دس بیس سال کی بات نہیں کریں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ حالات اس ملک میں بدل جائیں گے اور ہم اپنا یہ وعدہ جو ہے پورا کر پائیں گے دیکھیں آپ کیوں آپ کیوں سپیکولیشن میں جا رہے ہو نا آپ چار اکٹوبر تک ویٹ کریے ہمیں نہیں لگتا نا آپ کی بی جے پی کی وہ پوزیشن ہے جو آپ کو لگ رہی ہے اور وہ پینتی سیٹیں جو آپ گن رہے ہو آپ بھول رہے ہو کہ ہم صرف دو پارلمنٹ سیٹ جیتے دو پہ ہم لڑے ہی نہیں اور ایک پہ ہم ہارے اگر ایک ہارنے اور دو نہ جیتنے پہ بھی ہم پینتی سیٹ جیتے تو ہماری پوزیشن ٹھیک تھاک ہے نا آپ کیوں ہمیں بی جے پی کے طرف کھینچ رہے ہو ہمیں اس طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی نہ ہم اس طرف جانے پہ سوچ رہے ہیں دیکھن اب کانگریس ہمیں کسی اور سے بات کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی ہم ان لوگوں سے بات کریں گے جن سے ہم بات کرنا پسند کرتے ہیں کانگریس کس سے بات کرنا چاہے گی وہ ان تک ہے ہماری ابھی کانگریس سے کوئی بات ابھی شروع ہوئی نہیں ہے ہمیں بات کرنے دیجئے کانگریس کے ساتھ کانگریس نے ابھی تک ہم سے پی ڈی پی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور ہم نے کانگریس میں ہائیس لیول پہ بات کی ہے اب تارک حمید کرا صاحب نے یہ کس انداز میں بات کی میں کہنے ہی سکتا ہوں اب میں کون ہوتا ہوں ان سے کہنے کے لیے کہ آپ لائک مائنڈڈ سے مت کریے لیکن وہ جن سے بات کرنا چاہے وہ کریں ہم جن سے بات کرنا چاہیں گے ہم بھی کریں گے ہم کب کہتے کہ ہم لائک مائنڈڈ پارٹی سے بات نہیں کر رہے ہیں ہم بھی لائک مائنڈڈ پارٹی سے بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھو گے کہ وہ لائک مائنڈڈ پارٹی کون کون ہیں میں ابھی ان کا نام لینے کے لئے تیار نہیں ہوں اب آج ہم منشور پہ ہی بات کریں تو لسٹ جب ہمیں کینڈیٹس کا نکالنا ہوگا اس تاں اس پہ بات کریں گے کس چیز سوری ایک آپ پھر سے شروع کریں میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں ان چیزوں میں اب کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہوں ووٹ گننے کے وقت تک آپ میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کیا رہے تھے کہ میں بارہ مولہ سے جیتا ہوا ہوں لنچ ٹائم تک آپ میں سے کچھ ایسے تھے جو مجھے پھوک بھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی بات نہیں جا اب ابھی آپ کے مشین گننے شروع ہو جائیں گے میں نے الیکشن ہار تسلیم کر کے انجنئر کو مبارک بھی دی تھی اور کچھ لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی انتظار کرو ابھی بھی موقع ہے آپ ابھی صحیح کہو گے کہ فلانے نے یہاں سے جیتا تو فلانے نے وہاں سے جیتا تو حکومت یہاں سے بی جے پی کے ساتھ حکومت بنانے کی بات چل رہی تھی یہاں سے کانگریس کے ساتھ حکومت بنانے کی بات چل رہی تھی ہم نے اپنا منشور تیار کر کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ ان کا ووٹ نیشنل کانفرنس کو حاصل ہوگا کانگریس کے ساتھ ہماری بات چیت ابھی شروع ہونی باقی ہے ہمیں اپنی بات کانگریس کے ساتھ کرنے دیجئے لوگوں کو اپنا منڈیٹ دینے دیجئے نتیجے آ جائیں گے اس کے بعد ہم پھر تفصیل میں بات کریں گے کیا کس نے ہم نے پارلیمنٹ الیکشن سے یہ سیکھا کہ ہم اتنے گئے گزرے نہیں ہیں جتنا شاید پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دکھانے کی کوشش کی ہوگی لیکن ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آخری مرحلے تک کسی بھی چیز کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا اور انڈیپینڈنٹ امیدوار جو ہیں وہ کبھی کبھار بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں یہ بھی ہم نے سیکھا ہے لیکن سب سے زیادہ ہمیں اس بات کا جو ہے احساس ہوا کہ نیشنل کانفرنس کا جو بنیادی ورکر ہے وہ اپنی جگہ مضبوط ہیں اگر آپ نورت کشمیر کی بھی بات کریں حالانکہ ہم ہارے نیشنل کانفرنس کا جو بنیادی ووٹ ہے وہ انٹیکٹ رہا باقی پارٹیاں بکھر گئیں میرے خلاف جو الیکشن اس وقت دعویٰ جیت کی کر رہا تھا اگر اس کو بی جے پی نے مائیگرن ووٹ نہیں دلایا ہوتا وہ اپنی زمانت چھوڑ گیا ہوتا ہم تو کم از کم اگر ہارے تو عزت سے ہارے بے عزت ہو کے نہیں ہارے اتنا تو ہم نے سیکھا مجھے مجھے ذاتی طور اور نیشنل کانفرنس کو اس بات کا افسوس ہے کہ جہاں جماعت اسلامی نے اپنی سیاست پچھلے تیس سال کی چھوڑ کے الیکشن کے میدان میں کودنے کی بات کی تھی اور کھلے عام انہوں نے پریس کے ذریعے یہ بات دلی تک پہنچائی کیونکہ بند کمرے میں بات ہوتی تو شاید اس کا کوئی خاص اس کا کوئی معنی ہوتا نہیں لیکن کھلے عام پریس کے ذریعے انہوں نے دلی تک یہ بات پہنچائی کہ آپ ہمارے اوپر سے بین ہٹا دو تو ہم میدان میں اپنے امیدوار اتار کے الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں ہم پہلے دن سے ان کے اس بین کو اٹھانے کے حق میں تھے بدقسمتی سے کیابنٹ کا اور یہ جو ایڈمنسٹریٹیو کمیٹی آپ کی تھی انہوں نے آخری دنوں میں ٹرانسفر بہت کیے زمینیں بھی بانٹی اور سارے ایسے کام کیے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایک کام جو ان کو کرنا چاہیے تھا دلی کے طرف سے جماعت اسلامی کے اوپر جو بین لگا ہوا تھا وہ اٹھوانے کا کام وہ کر نہیں سکے چلیے اب جماعت اسلامی اس الیکشن میں کھلے عام حصہ نہیں لے پائے گی ہمیں اس بات کا افسوس ہے دیکھنا کئی سارے ایسے وعدیں ہیں جو یو ٹی میں بھی ہم ان پہ کام کر سکتے ہیں لیکن جیسے پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا ہم اگر وہ اپنی مرضی سے ہمیں سٹیٹھوڈ نہیں دیتے تو ہم لڑ جگڑ کے سٹیٹھوڈ اپنا واپس حاصل کر لیں گے اور واپس حاصل کرنے کے بعد جتنے ہمارے وعدیں ہیں لوگوں کے ساتھ وہ ہم ان کو پورا کر لیں گے ہم سٹیٹھوڈ نہیں دیتے ہم سٹیٹھوڈ نہیں دیتے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم نے کرنا نہیں ہے ہم نے کہا کہ ہم سٹیٹھوڈ نہیں ہے ہم سٹیٹھوڈ نہیں ہے تو آپ کیا سننا چاہتے ہو ہم سے کہ ہم سٹیٹھوڈ کریں گے ہم ہمیشہ سے باتچیت کے حق میں رہے ہیں آگے بھی باتچیت کے حق میں رہیں گے as a responsible political party should we be in government we will do everything in our power to encourage that dialogue we will encourage a dialogue between the two countries what is wrong with that what is wrong in encouraging a dialogue دیکھیں اب اٹل بہاری واجبائی صاحب نے کیا کہا کہا ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑھوسی بدل نہیں سکتے اگر ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑھوسی بدل نہیں سکتے چلیے آج باتچیت کے حق میں ماحول نہیں ہے کل کو ہم امید کر سکتے ہیں ماحول ہوگا اور میں نے ہر بار کہا ہے کہ ماحول قائم کرنا یہ صرف ہمارے ملک کی ذمہ داری نہیں ہے باتچیت کے لئے ماحول قائم کرنا یہ پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ہم اپنے طرف سے باتچیت کے لئے جو ہے ہم اس کے حق میں رہیں گے ہم اس کے حق میں تھے اور رہیں گے اس میں کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور ان سب چیزوں کو جو واجپائی صاحب اور منمون سنگھ صاحب کی دین تھی جمہو کشمیر کو جو سی بی ایم کے طور پر ہمیں دیئے گئے تھے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ ہمیں واپس حاصل ہیں اوکے چلے تانکیو